اسلام علیکم ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے گرائم ٹوڈے نیوز معاشرے کے خانمیوں کو سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے میں عبدالعزیز گرائم ٹوڈے نیوز حیدر آباد الوی نگر ڈی سی پی تفسیر اقبال سے ایک رنگا رڈنی نامی شخص نے محمد یوسف نامی شخص کے اوپر کمپلینٹ کی ٹی این جیو کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام پہ مینی جنگ کمیٹی کے تھرو یوسف نے سرور نگر محشورم کے علاقے میں ساٹ پلوٹ فیک ریجسٹریشن کرائے سلات الوی نگر ڈی سی پی تفسیر اقبال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائی محمد غوظ کے ساتھ میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز مارچ کو ایک کیس بھوک ہوا کرائیم نمبر ساٹ پہ ستر سترہ کے کرائیم نمبر پہ جو کی انڈر سیکشن چار سو بیس چار سو بیس چار سو بیس چار سو سترہ چار سکتر آئی پی سی کے انترکت ریجسٹر ہوا تھا ان سارے کرائیم میں ایک لالا گاڑی لنگا ریڈی ہیں جنہوں نے محمد یوسف کے محمد یوسف جو سن آف محمد حسین ہے ان کے خلاف ایک ریپورٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ تین جیو کوپریٹیو ہاؤسینگ سوسائٹی کے نام پہ انہوں نے منیجنگ کمیٹی کے تروں ایک ریجولیشن لیا فیک ریجولیشن لیا اور اس فیک ریجولیشن کے سہارے سارو نگر محسورم میں انہوں نے قریب ساٹ پلوٹ کا ریجسٹرشن فیک آڈریس فیک آڈریس پہ انہوں نے کروایا ہے اور ان کا مین مقصد تھا اس فیک آڈریسٹرشن کے بعد اس کو کوٹ میں بینک میں مارکیج رکھ کر اس پہ لون لینے کا اور گورنمنٹ کو ایک طرح سے چولہ لگانے کا ان کا مین مقصد تھا تو ہماری پولیس نے اس کے کام کرتے ہوئے سب ساتھ لوگوں کو گریفتار گیا ہے جس میں ایک نانا ناغہ پرکاس اور محمد جوسف ایوان ریٹو جو ہے بہت ہی مہاتھکون ایمپورٹنٹ اہم قریضار ہیں اس کیس میں ان دولوں کی اوپر بھی پہلے سے بھی تین کیسز ہیں جو مہاتھا دیو پلی پولیس ٹیشن لیمٹ میں ریجرر ہوا ہے دو ہزار چودہ میں ایک کیس ریجرر ہوا ہے کرائن نمبر 548x14 جس میں 42468 471 یپیسی کا کیس ہے دوسرا 577x14 ہے 42468 471 یپیسی کا کیس ہے اور تیسرا 435x16 ہے 42406 یپیسی کا کیس ہے کوکٹ پلی میں ان میں ان کا اہم رول رہا ہے تو ان کے اوپر بھی ہم سسپیکٹ سیٹ اوپن کرنے کے لیے پروسیجر سٹارٹ کر رہے ہیں چونکہ یہ بہت فیٹ کانی جیٹ سے اس کام کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے میں سرونگر میں سرونگر 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 آفیس ہے اس میں بھی تھوڑا سندھے ہم لوگ ہو رہا ہے کچھ ڈاؤ ہو رہا ہے ہم کو اس ڈاؤ پہ بھی ہم لوگ انکواری کر رہا ہیں اور جو بھی میریٹ آئے گا کنسرن دیپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اور ساتھی ساتھ اگر کوئی بھی کرائیم ایمگل اس میں ہو کوئی بھی جرائم کا انگل ہو گا سرون اگر سبیشتار آفیس سے کامونی کاروائی اسی حساب سکھ کی جائے گی سچ کی تلاش کانا مجھے اجازت دیجئے اللہ حبیس